موسیقی اسلام علیکم ناظرین باغ رمضان کے آج کی شمارے میں آپ کا استقبال ہیں آج کی شمارے میں ہمارے ساتھ عبدالواسی موجود ہیں جو کہ کشمیر کے اترکنگ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ان کی دکان میں آٹھ سو سے زائد اتر دستیاب ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہمیں بتائیے کہ آپ نے اترکی دکان کیسے کھولی اور کس سے سیکھائے اتر بنانا اترکی دکان میرے والد صاحب نے کھو دی تھی انہی سے میں نے سیکھتا ہے اترکا کام وہ بناتے تھے تو میں نے سارا انہی کے ساتھ ان سے تھوڑا سیکھا پھر آئید تھی پہنٹس سال میں پھر ایکسپیرینس ہے سارا اس سے سیکھتا ہے انسان ابھی کتنے قسم کی اتر آپ کے پاس ایویلیبل ہے میرے پاس لگ بہت کہا آٹھ سو نو سو قسم کی اتر موجود ہیں آپ عادی اتر جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں عادی آپ یہی پہ اپنی گھر پہ بناتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے تو یہاں ہم جو بناتے ہیں وہاں کسر کی بناتے ہیں گلاب کی بناتے ہیں اور مرہبہ ہے نرگی سے کشپیری ایپل کیم بناتے ہیں گرین ڈائیمنڈ کچھ آئیٹم ہم یہاں بناتے ہیں جو ہماری چلتے ہیں آم مارکٹ میں اچھے اگر اتر کی بات کرے تو ماہ رمضان میں بہت سے لوگ آتے ہیں اتر خریدنے کے لیے آپ کی دکان میں کیسا رش ہوتا ہے اچھا رش ہوتا ہے الحمدللہ رمضان میں تو اتر زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پرفیوم وغیرہ سے لوگ پاریزی کرتے ہیں رمضان میں وہ سنت ہے نبی پاک سلوہ سے میں فرما ہے کہ اتر استعمال کیا کریں اور یہ ہدیہ بھی دیا کریں ہدیہ کریں کسی کو دیا جائے گا تو وہ اس کو منع نہیں کرنا چاہیے کہ میں نہیں لوں گا یہ جی اگر ہم بات کرے جو پرفیومز آئے ہیں بہت سارے ڈیو ہیں پرفیومز ہیں کیا مارکٹ میں کمپٹیشن ہے اتر کا بھی کمپٹیشن ہے لیکن اپنا اپنا مارکٹ بنا ہوا ہوتا ہے جیسا ہم چیز کسٹمر کو جیسے چیز دیں گے وہ پھر گراہ خود بھروزہ کرتا ہے اس کو خود اعتماد ہوتا ہے کہ ہمیں کس کا استعمال کر رہے ہیں کس کا نہیں کر رہے ہیں مہنگا ہوگا یا سستا ہوگا وہ میٹر نہیں کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کالٹی کیسی ہے کیا ہے اچھی ہے یعنی وہ تو گراہ کی خود ہی فیصلہ کرتے ہیں اگر کشمیر کی بات کریں تو سب سے زیادہ بکنے والی اتر کون سی ہے یہاں پر کشمیر میں بکنے والی ہمارے پاس جو بکتی ہے وہ کشمیری کیسر جو میں بناتا ہوں وہ بکتی ہے اور کسٹوری ڈیر کشمیری اپل مرحبا گرین ڈائمنڈ اگر ایٹس کی بات کریں آپ جو میں نے بنائی ہے نئی اسی مہینے میں نے چھے آئیٹم اور بنائے اس میں میں نے بنائی ہے یہ مرزل بنائی ہے اور یہ میگنٹ بنائی ہے اور کہتے ہیں کیسر چندن بنائی ہے کیسر اود بنائی ہے مرحبا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو جیسمن اود ٹھیک اگر ایٹس کی بات کریں تو ریٹس کیا رہتی ہے ان کی ریٹ سستے سے جو ہے اگر سب سے کم سستے سے سستہ غریب سے غریب انسانہ کر خریدنا چاہے گا پچاس روپے سے سٹارٹنگ پرائز ہوتی ہے اور اینڈ تو پھر ہے ہی نہیں اس کے کوئی ٹھیک کہاں کہاں بیجتے ہیں یہ اتر اور کہاں سے آتی ہے اتر جو ہے زہادتر ہندوستان میں ہی بانتی ہے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے ساودی وغیرہ دبائی وغیرہ یہاں ہی سے جاتی ہے ٹھیک جو اوڈ بغیرہ ہوتا ہے وہ یہاں ہی سے جاتا ہے اوڈ ہندی ہے ہم اسی طرح برما اوڈ ہوتا ہے ہم اور کمبودین اوڈ ہوتا ہے وہ یہاں ہی سے ساودی جاتے ہیں ٹھیک اگر آج کی جنریشن کی بات کریں پہلے تو بہت زیادہ یوز ہوتی تھی اتر گرو میں ہوتی تھی لیکن ابھی کی جنریشن کیا آتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس ہمیں دکھائیے اتر ہم لینا چاہتے ہیں میں کس نے کہا پہلے بہت ہوتی تھی میرے خیال سے آپ زیادہ یوز ہوتی ہیں ہم پہلے جو ہے پرفرم زیادہ استعمال کرتے تھے آپ تو اتر یوز کرتے ہیں اب یہاں کا جو کلچر ہے یہاں ڈیو ٹائپ اور پرفرم ٹائپ جو ہے وہ اتر زیادہ چلتی ہے ٹھیک وہ جو ہے یہاں ہر کوئی لائک نہیں کرتے ہیں اس کی اسمیل الگ ہوتی ہے وہ اپنا کلچر ہوتے ہیں وہ سعودی کلچر ہیں ٹھیک اگر رمضان کی بات کریں کیا کوئی سپیشل آفر ہوتا ہے آپ کے پاس اتر کو لے کے ہمارے پاس تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے آفر ہی ہوتا ہے ہم ہمیں رکھتے ہیں ایسا کوئی ہم نے وہ رکھا ہے بھی نہیں ہمیں امید ہے کہ باگ رمضان کا آج کا اپسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی بار ایک نئی شخصیت سے آپ کو روبرو کر آئیں گے تب تک کیلئے دیجئے ہمیں اجازت اللہ نکبان موسیقی